بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل اس وقت ہم موجود ہیں پناہ کے آفس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسنا اللہ گممن صاحب جو کہ ہارٹ کے جو امراض ہیں ان پر سپیشل طور پر کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بیک گرونڈ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے ادارہ چال رہا ہے اسلام علیکم صاحب جی علیکم صاحب بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت ہے سار یہ بتائیے گا پہلے تو یہ بتائیں کہ پناہ جو ادارہ ہے یہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور آپ کتنے عرصے سے اس کی خدمات میں شامل ہیں جی خریم بھائی میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کاس کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور جو ہے نا وہ آپ سپیشلی ٹائم نکال کے ہمارے آفس آئے اور ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک پنچانے کے لیے آپ ایک وسیلہ بنیں جو بات ہم شاید جو ہے نا وہ اپنے طور پہ اتنے لوگوں تک نہیں پنچا سکتے جو آپ کی وجہ سے آج جو ہے نا وہ آباز ہماری جو آنا جائے گی آپ نے پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسیشن کے بارے میں پوچھا پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسیشن ایک ادارہ ہے اگر میں تھوڑی سی اس کی بیگراؤن بتاتا چلوں تو ایسے ہے کہ اگر پچاس ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں تو دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریاں جو ہے شوگر ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا ان کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہوا کیا ہوا یہ کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ ہماری ترقی جو ہے نا وہ ہم نے شروع کی اور جو ہے نا ایجوکیشن نے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ رول ادا کیا تو ہمیں ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو گئی ہم نے جو ہے وہ جو ہے اپنا جو ہے لائف سٹائل جو ہے جیسرہ چینج ہوئی کہ ہم نے کھانا پینا جو ہے وہ جو دیسی کھانا ہوتا تھا جو اریجنل جو ہے نا وہ ڈائیٹ ہوتی تھی اس کی بجائے ہم ملٹی ڈیشز پہ آگے ملٹی ڈیشز پہ آگے اور پھر جو ہے نا وہ کھانا بھی ہمارا زیادہ ہو گیا جو ہم مشروبات جو ہے نا وہ ہمارے دیسی مشروبات ہوتے تھے لسی ہوتی تھی دودھ ہوتا تھا ہم سکنجوی لیا کرتے تھے اس سے ہم آرٹیفیشل جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر آگئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کچھ چند دردے دل رکھنے والوں نے یہ سوچا کہ یہ بیماریاں جو ہے جیسے باقی ممالک میں ان کا سلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں بھی آنے والا ہے اور آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح باقی ممالک کی سٹڈی ہے دنیا کی سٹڈی ہے کہ دنیا نے اس کو اویرنس کے ذریعے جو ہے نا کنٹرول کیا ہے اگاہی دے کے لوگوں کو تو کافی سارا کنٹرول کیا ہے تو ہم بھی ہمارے ہم بھی اکدارہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں لوگوں کو بتائے کہ دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ لوگوں نے اور اس وقت کے پریزیڈنٹ کو اس کے لیے انوال کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آرڈر سے نائنٹی ایٹی فور میں یہ اکدارہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کڈیالوجی میں جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی جس کا سیکریٹ جو ہے نا وہ یہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کڈیالوجی میں ہے اور پچھلے تقریباً چالی سال سے یہ ادارہ لوگوں کو دل کی بیماریوں سے گاہی دے رہا ہے دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں اس کا علاج بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے ایون کے سفید پوش آدمی اس کے ٹیسٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر پناہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں وہ اصول کیا ہے کہ سادہ گزا کھائیں آپ اپنی ایکٹیوٹی کو زیادہ کریں پہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں جو ہے نا وہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ٹینشن ہے تو اس سے بچیں اس کو آپ کیا کریں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں دور دراز علاقوں میں جہاں لوگوں کو جو ہے نا ویرنیس نہیں ہوتی میڈیکل کیمپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن لے کے جاتے ہیں سینئر ڈاکٹرز لے کے جاتے ہیں ٹیسٹ اکومنٹ لے کے جاتے ہیں فیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں کو کوئی چیز لوگوں کو دی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب چیز مل رہی ہو تو لوگ زیادہ کٹے ہیں ہمارا یہ کام جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بڑا جو ہے نا وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا خوشک سا کام ہے باتیں صرف کرنا باتیں سننا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے باتیں سنتے بھی نہیں جب ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں سینئر ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں میڈیسن بھی مل رہی ہے ٹیسٹ بھی مل رہی ہے لوگ وہاں آتے ہیں وہاں بھی ہم اپنا وہ تبلیغی جماعت والا کام شروع رکھتے ہیں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ٹیسٹ خراب ہے آپ کو بلیڈ پریشر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا شوگر ہو گیا تو کیا کرنا ہے اگر یہ ٹیسٹ آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈائٹ کس طرح کی لینی ہے آپ کو پیدل چلنا ہے آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن سے بچنا ہے اور ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے نا آپ کے دلوں کو اتمنان پہنچتا ہے تو وہ آپ اللہ کا ذکر کریں آپ کے دلوں کو جو ہے نا وہ اتمنان ملے گا اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اس کی میڈیسن لیں اور اس کے مشورہ کریں لوگوں کے ساتھ کہ مجھے کیسے کنٹرول کرنا ہے ماشاءاللہ ابھی پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسیشن ڈیزرون لوگوں کے اپریشن بھی کرواتی ہے اور خاص طور پر بچوں کے بچوں کے ڈاکٹر بہت کم ہے اور بچوں کی جو ہے نا فسلٹی پاکستان میں بہت کم ہے جو بائی برت جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کچھ دو تین سالوں میں ہم نے تقریباً کچھ ساڑھے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے اپریشن کروا دی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اپریشن کے لیے کیا ہے پہلے یہ ساڑھے تین چار لاکھ کا ہوتا تھا پھر یہ پانچ ساڑھے پانچ ابھی سات لاکھ کا اپریشن ہو گیا نارمل اپریشن